کیا آپ کو شگر ہے؟ مرض کی تشخیص خود کریں شگر دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ بیماری کئی امراض کا باعث بن سکتی ہے اس مرض کا شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے اندیا ملتا ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے تاکہ شگر کی شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے فاس فوڈ، مرغن غزاؤں، سوڈا ڈرنکس اور بازار کے تیار شدہ کھانوں کے استعمال سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ان بیماریوں میں ایک بیماری شگر بھی ہے جو نہ صرف خود ایک بیماری ہے بلکہ دوسری خطرناک بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک، سٹروک، اندہ پن یہاں تک کے پیروں سے بھی معذور کر سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ شگر کے مرض کو معمولی نہ سمجھا جائے اس مرض کی تشخیص ہونے پر پورا علاج اور احتیاط کی جائے اگر آپ اپنے اندر یہ علامات پاتے ہیں تو شگر ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ بروقت اس مرض کا علاج ہو سکے شگر کی علامات میں سب سے پہلے سستی شامل ہے سستی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو آپ دن بھر سست رہتے ہیں لیکن شگر کے مرض میں سستی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا جسم اس کھائی ہوئی غزہ کو استعمال نہیں کر پاتا اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو توانائی محسوس ہونے کی وجہ سستی محسوس ہو تو یہ شگر کے مرض کی علامت ہو سکتی ہے شگر کے مرض کی دوسری علامت بھوک اور پیاس زیادہ لگنا ہے شگر کے مرض کی ایک نشانی بار بار بھوک اور پیاس لگنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شگر خون میں گلوکوز کی زیادہ مقدار کو جب استعمال نہیں کر پاتا تو اسے باہر نکالنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے جسم تمام سیلز کا پانی استعمال کرتا ہے اور اس طرح گلوکوز کے ساتھ اہم غزائی اجزاء بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں بار بار بھوک اور پیاس لگتی ہے شگر کی تیسری علامت بار بار پشاب آنا ہے جب جسم زائد گلوکوز کو خارج کرنے کے لیے تمام سیلز کا پانی لے لیتا ہے تو اسے صاف اور دوبارہ جذب کرنے کے لیے گردوں گھوز زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اس کے اخراج کے لیے آپ کو جلدی جلدی واشروم جانا پڑتا ہے دن رات یہی کیفیت ہونے کی وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ تھکن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ مسئلہ آپ کی رات کی نیند کو بھی متاثر کر سکتا ہے است انفیکشن یہ انفیکشن عام طور پر وجائل ٹیشوز میں ہوتا ہے جب یہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ است پسینے دھوک اور پشاب میں شامل زائد شکر کو کھاتا ہے لہٰذا مرض حضرات بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں یہ انفیکشن جلد پر کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ان حصوں پر زیادہ تر ہوتا ہے جہاں گیلہ پن زیادہ رہتا ہے شگر کے مریضوں میں یہ انفیکشن ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے شگر کے ایک علامت دھندلہ نظر آنا بھی ہے آنکھوں کو بھی صحیح طرح کام انجام دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے شگر کی وجہ سے آنکھوں میں ہو جانے والی خشکی کی وجہ سے دھندلہ نظر آنے لگتا ہے صحیح اور بروقت علاج کے لیے صحیح اور بروقت علاج کے ذریعے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو شگر کی وجہ سے نرز کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں بنائی بھی جا سکتی ہے شگر کے ایک علامت زخم نہ بھرنا بھی ہے کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو لگنے والا چھوٹا سکت بھی باوجود آپ کی کوشش کے دیر میں ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے جسم میں گلوکوز کی زیادہ مقدار زخم کے بھرنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے دوسری طرف زخم میں پلنے والے بیکٹیریا گلوکوز پر نشو نما پاتے ہیں اور زخم کو مشکل سے چھوڑتے ہیں شگر کے ایک علامت وزن کم ہونا ہے سب کچھ کھانے کے باوجود وزن کم ہونا ناممکن بات ہے لیکن شگر کے مرض میں آپ جو کچھ کھاتے ہیں آپ کا جسم اس سے توانائی حاصل کرنے کے بجائے جسم کے پیٹس جلاتا ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ کھانے کے باوجود آپ کا وزن تیزی سے گرتا چلا جاتا ہے شگر کی اگلی علامت پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا ہے شگر خون کی نالیوں کو سخت کرنے کے ساتھ نرز کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جس کی علامت پیروں اور ٹانگوں میں ظاہر ہوتی ہے دورانے خون میں کمی اور نرز کی خرابی جلد کے السر اور انفیکشن کا وائس بنتی ہے جو ٹھیک نہیں ہو پاتے یا پھر زیادہ وقت لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں اسی لیے آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پیر میں کتنی تکلیف ہے شگر کی ایک علامت مسہوڑے پھول جانا بھی ہے شگر کا مرض جسم کی قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جراسیم کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے پھر جراسیم تو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے سب سے زیادہ ہمارا مو ان جراسیموں کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود گرمائی گلہ پن اور دانتوں میں پھسا کھانا جراسیم کے رہنے کی بہترین جگہ بن جاتا ہے اور موہ کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے اگر آپ کے مسہوڑے پھولے ہیں یا ان میں پس محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں یا آپ یہ علامات محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر شگر کا ٹیسٹ کریں تاکہ ابتدا میں ہی اس کا فوری علاج ہو سکے